السلام علیکم میں ہوں ملک جلیل بیلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ہیں خجور کے دراخت یہ بھی میرے خیتوں میں اگے ہوں ہیں یہ اس کے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے آئے میں آپ کو آج خجور کے گیکس بتاتا ہوں اس کے کیا فائدے ہیں یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل پر اسکرائب کریں کمنٹ کریں اور لائک کریں آئیے یہ ہے جی خجور اجوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہر سال ہوتی ہے بہت اچھی خجوریں ہیں ان کی خجور کے کیا کیا فائدے ہیں جیسے کہ یہ رمضان شریف آیا ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رمضان شریف کے روزوں میں افتیاری میں بہت خام آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے بڑا دراخت خجور کا یہ دیکھیں ہم اس پہ ہر سال جب یہ پک جاتے ہیں ہم چھڑ جاتے ہیں اوپر اس کے خجوریں اتارتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا بچہ ہے اس نے بھی ماشاءاللہ اس کو بھی بہتنا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے وہ تو ہر سال اکتی تھی خجوریں لیکن آج اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اضافہ ہو گیا ہے ہمارے خجوروں میں بھی اللہ قرم کرے ماشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں ان خجوروں کے کھانے کا کیا فائدہ ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے ان کے وٹامنس بہت اچھے ہیں خجوروں کے یہ دیکھیں ابھی اس پہ بھور ہے ابھی یہ بھور ہے پھر اس پہ کچھے کچھے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی کچھے ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے میں انشاءاللہ یہ پک جائیں گے پھر اس کے پھل کھائیں گے ہم مزہ کے شاہر یہ دیکھیں ابھی بہت کچھے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تھوڑا سے یہ بڑا ہو گیا ہے بڑا یہ دیکھیں یہ جیسے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں یہ دیکھیں مجھے تقریباً اسے پانچ سال تو میں نے اسے پانی لگاتا رہا اس نے تھا تھا یہ چھوٹا تھا آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سال میں ہر سال ہوتی ہیں خجوریں اس کے بہت وزندار ہوتی ہیں تقریباً دو تو تین مند تک یہ خجوریں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں اس کے بچے ایسا یہ بچہ میں نے آیا تھا اب ماشاءاللہ بہت سارے ہو گئے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جی واہ 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 یہ دیکھیں دو نمبور ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت اس کے بھائدیں ہیں خجور کے میں نے پچھلے سال اس کی خجوریں اتار کر بیچی تھی تقریباً دگ گئی تھی پانچ سی ہزار کی دگ گئی تھی اب میں انہیں بنھا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اور ان کے پودو لاکر اپنے چھتے میں لگانا چاہتا ہوں اور لگاؤں گا ٹھیک ہے آپ بھی ایسی خجوریں اگائیں اور اس کا لطف انجوائے کریں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں بڑی بڑی کو دیکھیں یہ دیکھیں اس میں کوئی اگیادہ محنت نہیں ہے آپ نہ دریں محنت تو ہائی نہیں اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پانی لگاتے رہے بات آئیں اسے زمین پر بھوجھ دیں زمین پر جیسے بھوجھ جائیں گی پھر یہ تون چار پانچ جنہوں میں یہ پھر سوکے گی یہ سبز ہو جائے گی سبز ہو جائے گی پھر یہ جب سبز ہو جائے سمجھ لے گئے یہ آپ کی خجوریں اگریں ہیں ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے زیادہ دکت نہیں ہے آپ بھی تھوڑی سی محنت ہے کریں یہ دیکھیں ان کے فیادی یہ ہے کہ جب یہ خجوریں ہو جائے نا تو مزہ آتا ہے یہ دیکھیں اب ایک خجور کا درخت ہمیں دے رہا ہے چار من تین من اور زیادہ ہو جائیں گے تو زیادہ حضافہ ہو جائے گا کوئی ایسی محنت نہیں ہے اسے یہ پانی مانگتے ہیں پانی لگاتے رہے ہیں ہر پانچ دن کے بعد چار دن کے بعد اسے پانی دیں پھر اس کا لطف انجوائے کریں خجوریں اتاریں ان کی یہ دیکھیں اب ما شاء اللہ یہ دیکھیں اوپا ذرا دیکھیں یہ آہا ہا کیا بات ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا سا بیج ہے بیج کے علاوہ یہ مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں میں آپ کو ان کی پکیوں میں خجوریں بھی دکھاؤں گا پیش کروں گا ایک Çیئی ہے یہ دیکھیں یہ 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 کیا پاتے ہے ھیک ٹھیک ہے یہ کچھ اڑیا کے دیگہ کیا یہ دیکھیں اب اب می秸ی چھوٹے چھوٹے ہیں کا چھاہب اب یہ مہینے میں یہ پک جائیں گے پھر ہم انہیں اتاریں گے اس کی چھنڈائی کریں گے سفائی کریں گے سطرائی کریں گے پھر اسے اتاریں گے مہینے دو مہینے میں ہم کھائیں گے بھی اور اسے بیچیں گے بھی Ooh AH اچھا پھل ہے خجور کا بہت اچھا پھل ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے آپ بھی عظیم انت کریں مزہ آتا ہے لطف آتا ہے آپ انجوائے کریں اب میں آتا ہوں انجوائے بھی کرتا ہوں اور پھال بھی اگاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آہ یہ دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اسے کمینٹ کریں یوٹیوب چینل پر لائک کریں اور کمینٹ کریں ٹھیک ہے سکرائب کریں اور اپنے یہ دوستوں کو شیئر کریں کہ ان کو بھی تاکہ پتا چلے کہ ایسے جگہوں پہ وہ بھی آئیں آپ نکاشتگاری کریں میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ